اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلایا ہے تو یہاں بھی جو اس پارے میں آغاز ہو رہا ہے سرز عمر کی جنایات کا یہاں بھی اللہ تعالیٰ دو کرداروں کا ذکر کر رہا ہے کہ ایک کردار وہ جس نے جھوٹا کیدہ گھڑا شرک کیا اور سچائی کو جھٹلایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور دوسرا کردار وہ ہے کہ جو سچائی لے کر آیا اور سچائی کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ساکت کر دے گا اور ان کی نیکیوں کی بہترین جزا ملے گی اصل میں اس جو کفار مکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے اور دیوتاؤں کی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارے دیوتاؤں کے مار جو ہے وہ آپ پہ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے اور اللہ ان کافروں سے انتقام لینے کے لیے بھی کافی ہے آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں یہی آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق ہے کہ آج اسلامی دنیا پہ جتنا ظلم ہے اور جس طرح کی حالات ہیں کشمیر پلسٹین اور پوری دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ کی طرف خالص ہو کے اس کی طرف رجوع کریں پھر مشرقین کی اس رویے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بگڑنے لگتے ہیں اور جب ایک سی سوات دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں تو اس پہ کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ آج تک یہ رویے قائم ہیں اور بہت سے مسلمانوں کے بھی اسی طرح کی کیفیت ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کریں تو کہتے ہیں کہ تمہارے کسی کو نہیں مانتے اور جب اوروں کا ذکر کیا جائے تو اس وقت یہ خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 53 تب 62 یہ بہت ہی خوبصورت ذکر ہے اور بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جو اللہ یوں سمجھیں کہ کوئی سہرہ میں ہو اور سخت گرمی ہو اور وہاں پہ بارش آ جائے اس طرح کا ان آیات کے اندر تاثر بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَا لَذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ کہ اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اے میرے بندو قُلْ يَا عِبَادِيَا لَذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تغفر و رحیم ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ گناہ معاف کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور بہت سے حدیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ زمین اور آسمان جتنے گناہ ہوں گے تو اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں اس سے معافی مانگیں اور وہ لوگوں کو معاف کریں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی طرف آؤ اور اللہ سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا وہ سب کے سب گناہ معاف کر سکتا ہے وہ غفور و رحیم ہے اور کیا فرمایا اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اس کے مطیع فرما بردار بن جاؤ یعنی صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی ہم کہتے رہیں کہ یا اللہ معاف کر دے بلکہ حکم کیا ہے اپنے رب کی طرف پلٹاؤ اس کے طرف رخ کر لو اور اس کے مطیع فرمان بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب آجے اور تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے تم اللہ کی طرف پلٹاؤ اور پہلوی اختیار کر لو رب کی بھیجی ہوئی اس کتاب کی اس قرآن کی اس کی پہلوی کر لو اور اس کے اچھے پہلو کی پہلوی کرو اس میں سے غلط غلط ٹیڑی ٹیڑی باتیں نہ نکالو اس کے جو آسن پہلو ہیں ان کی پہلوی کرو قبل اس کے کہ تم پہ ایسا عذاب آجائے اچانک اور تمہیں خبر نہ ہو اور پھر کیا ہوگا آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی نقشہ کی ہے کہ اَن تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَ تَعْلَى مَا فَرَّتْتَ فِي جَنْبِ اللَّهِ کہ اس وقت انسان کیا کہیں گے کہ افسوس میری اس غلطی پر میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا اس وقت افسوس کرے گا جب منظر سامنے آ جائے گا اللہ کے ذور پیش ہو جائیں گے یہ عذاب آ جائے گا تو پھر پشتائیں گے یا کہے گا کہ میں تو الٹا مزاق قرآنے والا میں شامل تھا یہ آج کے بہت سے لوگوں کو تبیح ہے جو میڈیا پر بیٹھ کے بھی دین کا مزاق اڑاتے ہیں تحریروں میں بھی مزاق اڑاتے ہیں اور محفلوں میں بھی مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ جو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں اور اللہ کی آیات کو اور اس کے دین کے مختلف حصوں کو لے کے کبھی عورت کے موضوع پر مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اگر عورت کی گواہی کی بات ہوتی ہے تو اس کو مزاق میں اڑا دیتے ہیں وراثت کی بات ہوتی ہے تو اس کے ٹھٹھے اڑاتے ہیں حدود کی بات ہوتی ہے کہ حدود کے نفاظ کی بات کریں تو کہتے ہیں تو ظالمانہ ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو پوری دنیا کے اندر وہ ظلم نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ ایک قاتل کو اس کا قساس دو اور اس کو قتل کر دو اس کے بدلے تاکہ پوری انسانیت بچ جائے تو کہتے ہیں یہ انسانوں پر ظلم ہے یہ سارے اللہ کی آیات کے ٹھٹھے اڑانا ہے یہ مزاق اڑانا ہے اور یہ مسلمان بھی کر رہے ہیں اور کفار بھی کر رہے ہیں یا کیا کہے گا اس کے بعد کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا یا کیا کہے گا کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے تو میں نیک عمل کرنے والا میں شامل ہو جاؤں ایمان تو ایمان والغائب ہے نا جب دیکھ لیا پھر مانا پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ضرورت آج اس بات کی ہے کہ آج ہمیں اس کتاب اللہ کو مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کیا ہیں ان کو مانیں اور اللہ بھی اس دن یہی کہے گا کہ کیوں نہیں میری آیات ترے پس آ چکی تھی اور پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا تو آج تیری کوئی بات جو ہے وہ مانی نہیں جائے گی اور اللہ فرمائے گا کہ کیا بلکہ ہوگا کہ ان کے موں کالے ہوں گے قیامت کے دن جتے انکار کرنے والے ہیں اور پھر اللہ کہے گا کہ کیا جہنم متکبروں کے لئے کافی نہیں ہے اور اس کے برخش جن لوگوں نے اللہ کا تقویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی غم وہاں پہ نہیں پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیابیان پانے والوں میں ہوں گے اور اس کے بعد آخری صورت کے آخر میں ہم آ جاتے ہیں اور اللہ نے بڑا ہی زبردست بیان آخر میں کیا ہے اور بڑی زبردست طریقے سے انسان کو متوجہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ کیسا ہے وہ ہے کون اس کی قدرتیں کیا ہیں اس کی طاقتیں کیا ہیں اور اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں زمین اور ایک ہاتھ میں اسمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے گھمائے گا جیسے کوئی گیند کو ہاتھوں میں گھماتا ہے جیسے کوئی بچہ گیند کو گھماتا ہے اور فرمائے گا اللہ کہ میں ہوں واحد میں ہوں بادشاہ میں ہوں جبار کبریائی کا مالک کہاں ہیں زمین کے بادشاہ کہاں ہیں جبار اور متقبر اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کہتے کہتے ایسا لرزہ تاری ہوا کہ میں خطرہ ہونے لگا کہ آپ ممبر سمیت گرنا پڑے تو اللہ فرماتا ہے وہ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی تم جو آج انکار کرتے پھر رہے ہو مان نہیں رہے ہو اپنی مرضیاں کر رہے ہو اور اپنے نفس کی خواہشات پر چل کے کبھی لیسبینز بنتے ہو کبھی گیز بنتے ہو کبھی سود کھاتے ہو اور کبھی مسلمانوں کا قتلیں عام کرتے ہو اور خود مسلمان جو ان کے باج گزار ہیں ان کی پیروی میں اسلامی شاعر کو نشانہ بناتے ہو اسلامی تعلیمات کو تم ختم کرتے ہو اور قرآن و حدیث کی جگہ اور چیزیں لاتے ہو تو دیکھ لو کہ اس دن کیا عاشر ہوگا اور اس دن اللہ فرماتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو اسبان و مر زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کی سب اٹھ کے دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتابِ عمال لاکر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دی جائیں گے انبیاء بھی گواہی دیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے اس دن کے عقامت کا کام کیا ہے وہ بھی گواہی دیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا ہر متنفس کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ ہے کہ وہ کرتا رہا ہے اور پھر جہنم بھی کھول دی جائے گی اور جنت کے دروازے بھی کھول دی جائیں گے اور لوگوں کو گروہ دار گروہ دوزخ کی طرف اور جنت کی طرف یعنی دوزخ والوں کو تو ہنکا جائے گا اور جنت والوں کو عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے کے جائے گا اور دوزخ میں جب فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آیا تھا تو کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے ان باتوں کو سنا نہیں تھا اور جنت والوں کو چلا کے نہیں لے جائے گا جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی اور سلامان سلامان سے ان کا استقبال ہوگا اور وہ اللہ کا شکر عطا کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور فرشتے جو اللہ کے عشق کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں تصمیح کر رہے ہوتے ہیں وہ تصمیح کریں گے اللہ کی اور کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے تو یہ صورت زمر ہے اس کو اپنے بہت مختصر دیکھا میں خواہش کروں گے کہ آپ سب اس کو ضرور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کا اور دنیا کا نقشہ اس میں کھینچ ہے تو ہمارے لئے اس میں حصول یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں ہر طرح کے شرک سے بچیں اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ ہمارا اللہ کی کتاب کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ کیا روئیہ ہے اس کے بعد ہے سور مومن اور یہ بھی مکہی صورت ہے اور اس میں اس بندہ مومن کا ذکر ہے جو فیرون کے دربار میں تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی تھی یہ صورت پر اسی وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے اور آپ کو وہاں سے نکالنے کے ساتھ چیم بھی کر رہے تھے تو فیرون کے دربار کی یہ مثال دے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی کہ فیرون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کچھ کیا تھا لیکن اللہ کی مدد آئی اور موسیٰ علیہ السلام غالب ہوا اور فیرون غرق ہوا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اس کشم کشم اللہ تعالیٰ کی تائید موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے ساتھ ہی جس صورت آغاز ہوتی ہے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ ایک بہتی تسلی والی اور بہتی خوبصورت آیات آتی ہیں جس میں ہمیں تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ مومنین کے لئے دعا کرتے ہیں اللہزین یحمنون الارش ومن حولہ یسبحون ویحمد ربهم ویمنون ابھی کہ جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں حاضر رہتے ہیں وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور مومنین کے لئے استغفار کرتے ہیں ویستغفرون للذین آمنون یعنی اگر کوئی ایمان لے آیا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اس سے تسلی دی جاری ہے اور ہمارے لئے اب بھی تسلی اور خوش خبری ہے کہ ایمان لانے والے کے لئے نہیں ہوتے فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان پر جو مسائب آتے ہیں مشکلات آتی ہیں فرشتے ان کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یقیناً آج فرشتے اہل کشمیر کے لئے اہل فلسطین کے لئے اور ان تمام مسلمانوں کے لئے اور انشاءاللہ ہم سب کے لئے بھی دعائیں کر رہے ہوں گے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ کہ اے اللہ تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے پس ماف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے طبع کر لی وَتَّبَعُوا سَبِیلِكَ اور جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کر لی وَقَحِمْ عَذَابَ الْجَهِيمِ اور انہیں عذابِ جَهِيمِ سے بچا لے اور تیرا راستہ جنہوں نے اختیار کر لیا ہے اور صرف اتنی دعا نہیں کرتے اور بھی کہتے ہیں رَبَّنَا وَعَدْخِلْخُمْ جَنَّاتِ عَذْنِنِ اللَّتِ وَعَتْتَهُمْ کہ انہیں اس جنتوں میں داخل کر جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَبَائِهِمْ وَازْوَاجِهِمْ مَذُورِيَاتِ غَار ان کی اولادوں میں سے اور ان کی ازواج میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر اور جنت اکیلے انسان کے لیے ظاہرہ اس کا کیا مزہ ہوگا جس میں اولاد خدا نہ خواستہ دوزخ میں چلے جائے ازواج دوزخ میں چلے جائیں تو اس جنت کا کیا مزہ ہوگا آج ہم اس چیز کی فکر کریں کہ ہماری اولادیں صالح ہیں کے نہیں ہمارے ازواج صالح ہیں کے نہیں تو ازواج اور اولاد میں سے جو صالح ہوں گے مِنْ عَبَائِهِمْ بُلْحَایَا کے والدین میں سے بھی تو ان سب کو تُو جنت میں داخل فرماؤ تو یہ صورت کا آغاز ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں بتاتا ہے وہی تقریباً مضمون ہے جو ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ کفار کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اپنے آپ پر انہیں غصہ آئے گا اور وہ منتیں اور سماجتیں کریں گے لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ دن جس دن سب لوگ بے پردہ ہوں گے اپنے تمام عمال کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے کوئی چیز چھپیوی نہیں ہوگی تو اس روز اللہ پکار کر کہے گا لمن الملک اليوم آج کس کا ملک ہے کس کی بادشاہی ہے تو کہا جائے گا لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَار اس ایک اللہ قَحَار کی ہی بادشاہی ہے اور وہ اللہ کون ہے اس کے صفت بیان کی کہ وہ اللہ ہے يَعْلَمُ خَائِنَةُ الْعَعِيُنْ وَمَا تُخْفِ الصُدُورُ کہ وہ اللہ ایسا مالک ہے کہ جو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے راست تک جانتا ہے رہازہ اس کے فیصلے بالکل عدل اور حق کے ساتھ ہوں گے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی وہاں پہ کوئی جھوٹا گواہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیرون کے دربار میں اس بندہ حق کی گواہی کی پوری داستان لاتا ہے آیت نمبر اکیس سے پچاس تک اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بتاتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے ہیں اور انہوں نے اسے اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور اس نے فیرون نے اس کا نہ صرف انکار کیا بلکہ مزاق اڑایا اور کہا کہ یہ تو آئے ہیں جی تمہیں تمہارے دین سے اور تمہاری مثالی تحذیب سے نکالنے کے لیے اور بہت ہی مزاق انداز میں اس نے ہمان سے کہا کہ کوئی انٹیں لاؤ پختہ اور میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کوئی سیڑھی لاؤ میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کی در ہے مختلف انداز میں مختلف جگہوں پہلہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا ہے تو بین اس طور کفار کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو یہی کچھ اپنی طاقت پر بھروسے پر فیرون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہا تھا اب یہ حرکتیں کر کے تم بھی کیا اسی انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو جس سے فیرون دوچار ہوا تھا اور ساتھ ہی سبق دیا کہ یہ ظالم خواہ کتنے بالا دست نظر آئیں کتنے طاقتور نظر آئیں لیکن اگر اللہ کے دین کا بول بانہ کرنے کے لیے تم لوگ اٹھے ہو تو اللہ کی طاقت انشاءاللہ ہر ایسے شخص کے ساتھ ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا لہذا بے خوف ہو کہ اپنے کام میں لگ جاؤ اچھا تو فیرون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دیں تو ان کے دربار سے اس کے دربار سے ایک شخص اٹھا اور اس نے یہ کہا کہ کیا تم موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ اللہ کا دین لے کے آئے ہیں اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں تو اس بنا پہ تم اسے قتل کر دو کیونکہ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے تو فیرون نے اس شخص کو بھی جھٹلایا اور وہ کوئی بڑا درباری تھا جس کو وہ قتل نہیں کر سکتا تھا اس وقت اس کے خلاف اس نے کوئی سازش نہیں کی لیکن فیرون کے دربار میں جب وہ کھڑا ہوا تو تین قسم کے لوگ جو ملانا مدودی رحمت اللہ نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تین طرح کے روئیے ان کی قوم کے ہو گئے اور عموماً جب اس طرح کے ازمائشیں آتی ہیں تو اقوام کے اندر یہ روئیے بن جاتے ہیں اس میں پہلا روئیہ جو لوگوں کا تھا یا جو لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اس کا ساتھ دیتے ہیں وہ قلیل تعداد میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ کھڑے ہو کے ان کے جو تھوڑے ہو زیادہ ہوں لیکن دشمن کے مقابلے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں اور دین کو قبول کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو مقابلہ کرتے ہیں نبی کا اور وہ کھل کے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک تیسرا بھی ایک گروہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ جو ان دو گروہوں کے علاوہ ہوتا ہے اور وہ دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی طاقت جائے وہ غالب آئے گی اس کشمکش کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو کوئی غالب آیا اس کا ساتھ دے دیا جیسے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں یہ چیز تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کی مثال دے کے ان کے ضمیر کو بھی جو جوڑا ہے کہ جب حق تمہارے سامنے ہے اور الانیاں تمہاری آنکھوں کے سامنے ظالم لوگ جو ہے نبیوں کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ اگر تم اب بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ آیات بالکل اللہ تعالیٰ شاید آج کے دور کے لیے ہمیں سنا رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکمرانوں کے سامنے جو کچھ شام کے اندر ہوا جو کچھ فلسطین کے اندر ہوا جو کشمیر کے اندر ہوا سب دیکھ رہے ہیں امت پوری دیکھ رہی ہے لیکن ایسی ایک بے حصی تاری ہے کچھ فیرون کے دربار میں ہوا اور کسی کی چال وہاں پہ کامیاب نہ ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو بھی کامیاب کرے گا انشاءاللہ اور اس شخص نے جو بڑی امان فروز تقریر کی تھی لمبی تقریر ہے ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کو پڑھ سکیں لیکن آخر میں اس نے کہا کہ کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورد کرتا ہوں تو جب اس نے اللہ کے سپورد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور فیرون اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اسی کی ریفرنس میں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور ان کو تسلیم کرنے والوں اور اہل امان کی یقینی مدد کرے گا اور روزِ محشر بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا اور اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں جو فیرون اور اس کے جو ساتھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور اللہ فرماتا ہے اس صورت کے اندر کہ صبح اور شام دونوں عقات ان کے عذاب کے سامنے وہ پیش کیے جاتے ہیں یعنی قبر کا عذاب اس صورت کے اندر ثابت ہے کہ فیرون اور اس کے حواری جن کو غرق کیا گیا اور وہ اللہ کے حضور پیش کیا جاتے ہیں یعنی دو عقات میں جو بھی ان کے قبریں ہیں جو بھی ٹھکانیں ہیں جہاں پہ وہ ڈالے گئے ہیں کہ ان کو دو عقات میں عذاب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یعنی عذاب قبر جو ہے وہ برحق ہے اور اس کو ہم یعنی قرآن کی روح سے بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی جو آیات ہیں آیت نمبر ساٹھ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں فرماتا ہے وَقَالَ رُبُكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمُ کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنِ عَبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ عَجِهَنَّمَ دَاخِرِينَ اور جو تقبر کر کے میری عبادت سے رخ مورتے ہیں میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا یعنی ان آیات میں دعا کو عین عبادت قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تقبر کر کے دعا نہیں مانگتا تو اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادیث ہیں دعا کے بارے میں لیکن اہم بات یہ ہے یہاں پہ کہ پہلی بات یہ ہے کہ پکارا صرف اللہ کو جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کسی سے دعا مانگنا وہ شرک ہے کسی سے امیدیں وابستہ کرنا یہ شرک ہے اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے ہم پکارتے ہیں تو کوئی کسی اور ملک میں کسی جگہ یا اللہ کے پاس پہنچا ہوا شخص اس کو جب تک ہم حاضر و ناظر نہیں مانتے اس وقت تک ہم یہ وہ ہماری دعائیں نہیں سن سکتا تو یہ صفت جو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے تو کسی اور سے دعا مانگتے ہیں تو گویا ہم اللہ کی اس صفت کا شریک اس کو بناتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہستی ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر لوگ اپنے جگہ پہ پکارتے ہیں ان کی پکار سننے گا تو کوئی نہیں اور اللہ کی بادشاعت پہ تو کوئی حرف نہیں آئے گا اگر وہ کسی اور کو شریک بنا بھی بیٹھے ہیں دیوی دیوتا کوئی ہستیاں کچھ بھی ہیں تو وہ سب کچھ لغب ہوگا اور اس حقیقت میں اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی شان جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہے گی اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ سب کے سب اللہ کی بندے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی بادشاعت کا دربار ہے اور کوئی شخص کو درخواست دے کے گیا ہے اور بادشاہ تک پہنچنے کے بجائے کسی درباری کے آگے کھڑا ہو جائے اور اسے کہے کہ یہ بس میری تم یہ حاجت پوری کرو وہ کہے جی میں تو نہیں کر سکتا ہے تم بادشاہ کے پاس لے کے جاؤ اور وہ کہے کہ نہیں جی میں تو بس تم ہی میں نے دینی ہے اور تم سے ہی میں نے یہ مدد لینی ہے تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کے پکھارتے ہیں ان کی مثال یہ والی ہے اور عبادت کے طور پر یہاں دعا کو لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہیں ترمزی کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا دعا مخل عبادہ کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غزبناک ہوتا ہے یہ بھی ترمزی کی حدیث ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ انسان اس سے کچھ مانگے اور رمضان شریف ہے رمضان میں تو خاص طور پر رمضان کی جو آیات ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جب نے پڑھی شروع میں قرآن کا ذکر آیا رمضان کا ذکر آیا اور بیچ میں جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ادعونی استجیب لکم مجھے پکارو اور جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھت اس سے بتا دو کہ میں قریب ہوں اس کی دعا سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جواب کیسے دیتا ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلند احمد کی یہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرت ہے کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول کرتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کی دعا اسی طرح قبول کر لی جاتی ہے جیسے اس نے مانگی ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ میں دنیا میں وہ چیز دے دیتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عجر دینے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے دعاوں کا ایک بڑا زخیرہ ہوگا بعض لوگ قیامت اللہ دن جب جائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ان کا ایک ڈھیر ہے نکیوں کا تو خود سوچیں گے کہ میرے تو اتنی نکیہ نہیں یہ کونسی نکیہ ہیں تو اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری وہ دعایں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اور آخرت میں زخیرہ ہوگئی اور اس وقت انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دعا کو تو اللہ تعالیٰ اہز سچ قبول نہیں کرتا لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور آفت یا مسیبت جو انسان پر آنے والی ہوتی ہے اس کو ٹال لیتا ہے اور ایک اور اہم ہدایت جنب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اللہ سے دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول کرے گا تو بے یقینی کے ساتھ کی گئی دعا قبول نہیں ہوتی یقین کے ساتھ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے پھر آخر میں آیت نمبر 61 سے لے کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور انسان کو کائنات اور کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کے تخلیق کی طرف متوجہ کر کے انسان سے کہا کہ اپنی تخلیق پر بھی غور کرو اور جانوروں کی تخلیق پر بھی غور کرو جنہیں ہم نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور سب کے بعد فرمایا کہ یہ سارے دلائل جو ہیں انہیں سمجھ کے تمہیں اس چیز پر ایمان لے آنا چاہیے کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے اور وہی تمام امور پر تصرف رکھتا ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ان کافروں مو مڑنے والوں دہریوں مشرقوں سے کہہ دو کہ میرے پاس تو اللہ کی نشانیاں آ گئی ہیں اور میں اپنے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ نے پھر آخر میں ایک دلیل دی کہ تم سے پہلے مکہ والوں سے پہلے اور آج بھی یہ جتنی سپر طاقتیں سو کالڈ سپر طاقتیں بنی ہوئی ہیں جنہوں نے دنیا میں ظلم کے پہاڑ دھا رکھے ہیں اللہ فرماتا ہے ان سے زیادہ طاقتور قومی تھی ان سے زیادہ شاندار تہذیب اور تمدن رکھتی تھی لیکن اللہ سے روگردانی کی انہوں نے اللہ کی کتابوں کو نامانا اللہ کے انبیاء کا مذاقع اڑایا تو ان کا کوئی ہنر اور کوئی کمال ان کے کام نہ آیا اور یہ لوگ آخر کار خسارہ پانے والوں میں شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں بھی مبتلا کیا اور ان کا جو مقدر ہے وہ خسارہ ہی ہوگا آخر میں ایک آیت ہمارے لئے بہت غور کرنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پیش کی لیکن یہ کتاب کو چھوڑ کے ان علوم میں مگن رہے جو ان کے پاس تھے تو وہ علوم کون سے تھے کیسائنس ہوگی ان کی ٹکنالوجی ہوگی ان کا فلسفی کا علم ہوگا ان کی یہ فیزکس کا میسٹری ہوگی اسٹرونومی ہوگی بڑا ہم نے مسخر کر لیا چاند کو کہاں کہاں پہنچ گئے ان سب سے عالی و عرفہ کیا ہے یہ کلام پاک ہے ہاں اس کے دائرے کے اندر جو کچھ آئے گا اللہ کو ماننے کے بعد چاند پہ پہنچیں مریخ پہ پہ پہنچیں اللہ ساتھ ہوگا لیکن اللہ کو تسلیم نہ کر کے اور جتنی مرضی ترقیوں کے جھنڈے گاڑ لیں آخر کار خسارہ ہوگا آج کی جبار اقوام کے لیے بھی اس صورت کے اندر بہت زیادہ وعید ہے آج ہم سورہ حامیم سجدہ دیکھیں گے اگلا حصہ آج کے درس کا یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور جو سات حوامیم ہیں اس میں سے یہ پہلی صورت ہے اور ان سات مکی صورتوں کو جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مضبوط قلع قرار دیا ان سب صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت بڑے زبردست دلائل کے ساتھ پیش کیا تو صورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآننا ربیل لقوم يعلمون بشیر و نظیر فعارس اکثرهم فهم لا يسمعون کہ یہ خدا حامیم یہ خدا رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے کتاب کا تعرف پیش کیا گیا کہ عربی زبان کا قرآن اور ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا خوشخبری ان کے لئے جو مان جائیں اور ڈراوا ان کے لئے جو کہ نہیں مانتے اور آخرت کا اور اللہ کا اور تمام امانیات کا انکار کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں جیسا کہ اس وقت کے مکہ کے عرب کہتے تھے اور آج کے لوگوں تو یہ کہنے کی زحمت بھی نہیں کرتے وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ کتاب جو ہی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اگر انکار کرتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی آیات نازل کرے گا انسانیت کے فلا کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے اچھا یہ صورت اس سکت نازل ہوئی تھی جب قریش مکہ نے مل کے فیصلہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کی جائے کہ جو نیا اقلام لائے ہیں اور بقول ان کے گھروں میں تو فرقہ پڑھا تو اس کا کوئی حال نکالا جائے تو سب نے مل کے اتباہ بن ربیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھیجا اور آپ سے فرمایا کہ اگر آپ کا مقصد مال حاصل کرنا ہے یا آپ سرداری چاہتے ہیں یا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے اگر کوئی جین آتا ہے تو آپ کا علاج کرائیں گے لیکن آپ اس دعوت سے بہت آ جائیں تو جب وہ ساری بات کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھیں اور اسے کہا کہ میرا جواب یہ ہے اب تم جانو اور تمہارا کام اور ہمیں پتا چلتا ہے روایات سے کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور اس نے جا کے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں جو دعوت یہ پیش کر رہے ہیں اگر غالب آگئے تو تم سب بھی غالب آگئے اور اگر غالب نہیں آئے تو پھر تمہارا کوئی اس میں نقصان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جوایات ہم نے پڑھیں اس میں واضح طور پر فرمایا کہ خدا رحمان کی طرف سے ہے جو بہت مہربان ہے اس نے عربی زبان میں نازل کیا ہے اور یہ لوگ اگر انکار کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ نے اپنے دلائل پیش کیے کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں تو نہیں یہ معلوم ہو کہ کس طاقتور ہستی کا انکار کر رہے ہیں کہ وہ اللہ جس نے یہ زمین اس کے اندر کے پہاڑ دریاء تمام نباتات اور تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اور مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں ان کے لیے رزق اور سارا سمان اس کے اندر رکھا اور یہ سارا کام چار دن میں مکمل ہو گیا اور پھر اللہ اسمان کی طرف متوجہ ہوا اور دو دن میں اس نے سارے آسمان اور ستارے اور سیارے ہر چیز بنا دی اور مقصود اس کا یہ ہے کہ تم جس ہستی کا انکار کر رہے ہو یا جس کی کلام کو تم اہمیت نہیں دے رہے ہو وہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے اس کی شان کو سمجھو اور اس کی قدرتوں کو سمجھو اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو پھر اس دن سے ڈرو جس دن کے پکڑے جاؤ گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ اور قوم ثبوت ثبوت کی مثال دی کہ یہ قومیں بھی کہتی تھی کہ ہم بہت طاقتوار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آیا اور ان پر ایسے طفان آئے جو اچانک آئے اور اس میں کچھ بھی وہ نہ کر سکے ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور پھر اللہ نے میدان حشر کا نقشہ بہت ہی موثر انداز میں کھنچا ہے کہ ایک دن آئے گا جب ان سب کو ان کی اگلی اور پشلی نسلوں کو اکٹھا کر کے اللہ کے ذور پیش کیا جائے گا اور اگلی نسلوں کو روکے رکھا جائے گا پشلی نسلوں کے آنے تک کیونکہ کوئی ایک نسل صرف اپنے اپنی نسل کے عمال کے ذمہ دار نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی اولاد اپنے آلیونے نسلوں اور دیر تک اس کے اثرات ہوتے ہیں لہٰذا سب کو روکا جائے گا اور پھر نام آئے عمال پیش کیا جائے گا کہ کس کے کس عمل کا اثر کتنی صدیوں تاکر کتنے عرصے تک رہا اور اس کو اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا دی جائے گی اور اس وقت بھی جو مجرم ہیں وہ انکار کریں گے اپنے جرائم کا تو پھر اللہ تعالی اس جسم کو گویائی دے دے گا جیسے ہم سورہ یاسین میں بھی پڑھ چکے کہ انسان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے یہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کی خال گواہی دے گی کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو یہ خال اور یہ جسم جس کی سجاوٹ اور بناوٹ کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کو دوزخ کے لیے تیار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے بنیادی طور پر انسانوں کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا دوزخ کے لیے صرف کفار ہیں تو بڑا ہی سخت منظر ہوگا اور اللہ تعالی ساتھ یہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر یعنی جو اللہ کا انکار کر دیتے ہیں جو کتاب اللہ کو نہیں مانتے جو انبیاء کی دعوت کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے شیطان ان کے پر مسلط ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر ہم برے ساتھی مسلط پیش کر دیتے ہیں جو ان کی چیزوں کو آگے اور پیچھے سے ہمال کو خوش نمہ بنا کے پیش کرتے ہیں تو یہ چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے لیڈر یا بڑے بڑے کچھ اور کئی بھی کوئی بھی امامت کے کسی بھی منصب پہ یا لیڈرشپ کے کسی بھی منصب پہ ہو ان کے اردگرد ان کے چہلے اور ان کے خوش آمدے کرنے والے اور ان کو ہر وقت ہرا دکھانے والے اور غلط چیزوں کو بھی درست بنا کے پیش کرنے والے موجود رہتے ہیں تو یہ ساتھی جو اصل میں شیطان کے چہلے ہوتے ہیں ان کے پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر چھبیس تب اتیس میں منکرین کا ذکر دوبارہ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز نہ سنو اور جب سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو کہ شاید اس طرح تم غالب آج ہو اور یہ کفار ہو مشرقین کا ہر دور میں یہی ہتھکندہ رہا ہے کہ جب وہ دلائل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تو دعوت کو نیچے دکھانے کے لیے پھر غلط قسم کے طریقے اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی ان کا جو انجام ہے وہ بھی بتایا کہ روزِ محشر یہ کافر اور ان کے یہ ساتھی کہیں گے کہ ہمارے رب ذرا ہمیں وہ لوگ دکھا دے جنہوں نے میں گمراہ کیا تھا اور کہیں گے کیا کہ یا اللہ ہمیں وہ دکھا دے ہم انہیں پاؤں تلے رون دالیں اتنا غصہ ہوگا اور اتنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی نفرت ہوگی آج جو خوش آمدی ہیں اور جو لیڈر ہیں اور آگے وڑھ وڑھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا پر بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اور کس طرح سے بڑھ کے بینات دیے جا رہے ہوتے ہیں ایک بیان ایک فرد دے دیتا ہے اور اس کے پیچھے دس اس کے چیلیج جو ہوتے ہیں وہ مختلف بیان دیتے ہیں پھر تنظر آتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر تو چیزیں ٹھیک ہیں پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر غلط چیزیں اس طرح پرموٹ کی جاتی ہیں تو پھر قیامت کے منظر بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائے ہیں تقریبا ہر صورت میں یہ منظر آتا ہے کہ ان کی لڑائیاں کس طرح سے ہوں گی اس کے بالمقابل وہ لوگ جو ایمان لے آئے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ایمان پر استقامت اختیار کی یہ نہیں کہ آج ایمان والے ہیں اور کل کوئی اور نفس کی اکسار ٹائٹ اس کے پیچھے لگ گئے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اللہ رب ہے کا مطلب اللہ کا نظام اللہ کا قانون اللہ کے حکمات اس کی ہدایات ان کو سچے دل سے ماننا اور ان کو اپنے اوپر اپلائی کرنا اس قلمے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوگا تو جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو ہم تمہارے ساتھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آخرت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو کچھ بھی تم تبنہ کرو گے جو کچھ چاہو گے وہ سب کچھ ملے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان پر سکینت نازل کرتا ہے فرشتے جو نازل ہوتے ہیں فرشتوں کا نزول باعث سے سکینت ہوتا ہے کہ وہ دین پر مطمئن رہتے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر سکینت نازل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت ان کے ذریعے سے ملتی ہے اللہ ان کے دلوں کو ثبات دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کمپیریزن ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ دو روئیے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ کہ ایک وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے ساتھ برے ساتھ ہی لگا دئیے جو ان کو ہر چیز خوشنمہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور جو مان جاتے ہیں استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مقصد کیا ہے اس کا کہ فرشتے کیوں آتے ہیں کیوں ان کے قدموں کو ٹھرائی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے کام بتا رہا ہے کہ تمہاری ذمہ دھر ہی کیا ہے اور تمہیں کون سا کام کرنا چاہیے اور اس کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ السَّالِحُمْ وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کے طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں اور فرمایا کہ بدی نیکی اور بدی یقصہ نہیں ہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفعہ کرو جو بہترین ہو تو تم دیکھو گا کہ تمہارے ساتھ جس کی اداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا تو کام ہمارا یا کام ان لوگوں کا جو اس دین کو مان لیتے ہیں اور اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں وہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بس مان کر اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں اور جیسا ٹوٹا پٹا عمل کرتے ہیں وہ کرتے رہیں اللہ کے دین کا کام ہانکے پکارے کرنا اور اعلان کر دینا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس دین پر پختہ طریقے سے یقین رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں اور پھر اس دین کو لے کے کھڑے ہو جانا اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا آج کے مسلمانوں کی طرح نہیں کہ مسلمان بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں پردہ کرتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں داڑی رکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں کوئی اور نیک کام کرتے ہیں تو دل کے اندر یعنی جو کمزور ایمان والے ہیں ظاہرہ سب کی ایک افیت نہیں ہوتی تو عمومی رویہ جو ہے کہ معذرت خواہانہ رویہ ہے اس وقت مسلمانوں کا تو یہ معذرت خواہانہ رویہ نہیں اللہ فرما رہا ہے کہ تم سے اچھی بات اور کس کی ہوگی کہ جو شخص یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو خوش ہونا چاہیے اور اس کو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اسے اس دین کو لے کے کھڑا ہو جانا چاہیے اور دین کی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے اور جب وہ دین کے لیے کھڑا ہوگا اور بلائے گا تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بہت ساری مشکلات پیش آئی تھیں کہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ معاشرے میں کھڑے ہوکے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے رکیں یا اس نیکی پر ڈٹنا بھی اتنا آسان نہیں ہے سارے جو دشمنان دین ہیں وہ پل پڑتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر اس طرح کی سیچوئشن ہو جائے تو پھر کیا ہوگا عبدائی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہر برائی کا جواب برائی سے دے بلکہ وہ بدی کا جواب نیکی سے دے گا اچھا سیمپل بات یہ بھی ہو سکتی ٹھیک ہے جو کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ برائی نہ کریں اس طریقے سے تو چلو یہ ہوتا ہے کہ برائی کرنے والا شاید تھوڑا سا رک جاتا ہے لیکن برائی کے بدلے میں جب نیکی کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد برائیاں کرنے والے بھی رک جاتے ہیں اور ان کی دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر بدی کے مقابلے میں نیکی کرو گے تو جو دعوت تھی وہ نیکی میں اس میں دوستی میں بدل جائے گی اور بالاخر تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا طریقہ یہی تھا اور آج تک دعیان دین جو ہیں ان کا طریقہ یہی ہونا چاہیے اور آج کے دور میں بھی بات کرنی یا دین پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے اگر ہم ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں وہ تو بہت آسانی سے حضم ہو جائیں گی لیکن جیسے ہی کسی پہ کوئی تنقید کی جائے گی تو وہ ناقابل برداشت ہوگی جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کالم دین نے اگر بس یہ کہہ دیا کہ دنیا پہ جو عذاب ہے وہ جھوٹ اور بددیانتی اور بےہیائی کی وجہ سے آیا ہے تو اس کا ردے والا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں استقامت بھی اختیار کرنی ہے اور برائی کے مقابلے میں نیکی بھی کرنی ہے اسی صورت میں یہ دین جو ہے بڑھے گا اور پھیلے پھولے گا اگلی ایک اہم آیت ہے اگلے حصے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی زبردست کتاب ہے باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کر تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نازل کر دیا جو حق ہے دنیا کی کوئی سائنس اس کو کبھی باطل ثابت نہیں کر سکتی اگر وقتی طور پہ انسان کوئی غلط تحقیق کر کے اس چیز کو غلط کہہ بھی دیتا ہے تو خود ہم نے زندگی میں ہم نے دیکھا کتنی ایسی تھیوریز آئیں جو بعد میں غلط ثابت ہو گئیں لیکن قرآن کا کہنا جو حق ثابت ہوا اسی طرح جسے قرآن نے غلط کہا وہ صحیح نہیں ہو سکتا چاہے ساری دنیا مل کے زور لگا لے کوئی انکشاف یا دریافت ایسا نہیں ہو سکتی جو کہ قرآن کے پیش کردہ حقائق کے خلاف ہو تو یہ قانون تحزیب معاشر سیاست وغیرہ میں جو کچھ رہنمائی قرآن میں آئی ہے وہی درست ہے اسی بے انسانیت کی فلا ہے باطل کسی بھی راستے سے قرآن کو اللہ کی کلام کو شکست نہیں دے سکتا دوسر حامیم سجدہ کے اس حصے کے یہ اہم زمین ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ ہمیں بہترین رویہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اسے اپنے زندگی کا حصہ بنانے کی اس پہ عمل کرنے پہلے اس کو پڑھنے سمجھنے اور پھر اسے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں کرنے والا بنائے ہمیں آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين